بسم اللہ الرحمن الرحیم بیور صاحب نے ایٹی ایم کو کس طرح استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے چپ کا کاٹ گئی جو چپ والی سائٹ پر کرنا ہے یہ والا ایسا آپ نے اوپر والی سائٹ کرنا ہے تو آپ نے جو ایرو کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ نے اس طرح کر کے ڈالنے تو آپ نے یہاں میں کارڈ ڈالتا ہوں تو بیور صاحب نے یہاں پر جہاں بلینکنگ ہو رہا ہوتا ہے وہاں یہاں کارڈ لکھو یہاں آپ نے کارڈ ڈالنے اس کے بعد یہاں آپ کے سامنے دو اپشن آئیں گے انگلیش اور دو آپ نے کوئی ایک چننے میں سے تو انہیں انگلیش کو چوز کرتا ہوں انگلیش کو چوز کر لیا اس کے بعد کہتے ہیں کارڈ ایکٹیویشن پروسیڈ ویڈ ٹرانزیکشن اور تیسرا جو اپشن ہوگا وہ ہوگا پلیز ٹیک اکارڈ کو یہاں پروسیڈ ٹرانزیکشن پر کلک کریں پھر صاحب کو دادا چلوں کہ کچھ ایٹی ایم ٹاچ ہوتی ہیں اور وہ ٹاچ نہیں ہوتی جو لیٹس مادل ہے وہ ٹاچ ہے تو یہ ٹاچ نہیں ہے تو آپ نے صرف پیٹ کو یوز کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنا پن لگانا ہے یہ دیکھیں اپنا پن لگانا ہے میں نے پن لگا دیا اس کے بعد آپ نے ایٹی ایم ایزا نابل ٹو پروائیڈ دس مومن دو یو لائک پروسیڈ ویڈ ٹرانزیکشن اس کے بعد آپ نے کیش بڈڑا کرنا ہے پیور صاحب کو دادا چلوں فاسٹ کیش ایک آپ نے سپیسیفک اماؤنٹ آپ نے درش کرنی ہوتی ہے جو آپ فاسٹ کیش پر کلک کریں گی تو سپیسیفک اماؤنٹ آپ کو آپ کو اماؤنٹ انٹر نہیں کرنی پڑے گی سپیسیفک اماؤنٹ آپ کی ویڈڑا ہوگی تو یہاں میں کیش ویڈڑا کیونکہ میں اس کو اپنی مرضی کی اماؤنٹ نکالنا چاہ رہا ہوں تو کیش ویڈڑا پر کلک کرتا ہوں دیکھیں یہاں جب آپ نے کیش ویڈڑا پر کلک کیا تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اماؤنٹ انٹر کرنی ملٹی پلائز آپ فائف ہنٹرٹ تو یہاں میں نے پچیس ہزار روپیہ اماؤنٹ نکالنا ہے تو آپ نے پچیس لکھ کے تین زیرو ایڈ کر دینا یہ دیکھیں میں نے پچیس ہزار کی اماؤنٹ انٹر کر دی اس کے بعد کنفرم کریں کنفرم کرنے کے بعد آپ نے کوئی ٹائم ویڈ کرنا ہے دیکھیں ویڈ کرنے کے بعد پروسیڈ آپ کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے ٹیک آ کارٹ آپ نے کارڈ کو لے لینا ہے کارڈ لینے کے بعد آپ نے کماؤنٹ یہ دیکھیں کسیف کرنی یہاں سے کیش والا بلنکنگ ہو رہا ہے کہ یہ نہیں بھی کیش والا دیکھیں کیش آگئی اب یہ آپ نے ریسیٹس ٹرک کر لیں گے